اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور پھر اس کو خلافت راشدہ مانا اس قدر عدل انصاف ایسی للہیت تقویٰ کہ ان کے دور میں بھیڑیا اور بکرییں کٹھے پانی پیتے تھے بھیڑیا بھی تصرف نہیں کرتا تھا بکری پر ایسا عدل انصاف تھا اور عجیب اللہ نے ان کو للہیت اطاف فرمارک کی تھی تو جب ان کا انتقال ہونے لگا تو وفات کے وقت کچھ لوگ پاس جمع تھے تو کہا کہ حضرت آپ اس حال میں دنیا سے جا رہے ہیں کہ آپ کی اولادوں پر فقر و فاقع ہے آپ نے ان کے لئے کوئی ایسے انتظامات نہیں کیے کوئی ایسی ان کے لئے جہدادیں نہیں شوڑی ہیں آپ نے تو ایسا کیوں کیا کیونکہ ہر جو خلیفہ جاتا ہے یا بادشاہ دنیا سے جاتا ہے تو پیچھے والوں کی فکر کر کے جاتا ہے نہ آپ نے اپنے حکومت کے عمور میں کوئی ان کے عہدے دیئیں تو عام زندگی گزار رہا ہے فقر و فاقع میں اس پر یہ عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ تعالی نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے اگر یہ اللہ کے تابع دار رہے نیک صالح اور وفادار رہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے وفاداروں کا خود ذمہ دار ہے قرآن کریم میں اللہ نے کہا کہ ایمان والوں کا میں خود سرپراس اور ولی ہوں میں ان کو سنبھالوں گا اور اگر یہ میرے بعد گناہگار اور بے وفا رہے اور غداری زندگی غدار رہے اللہ کے تو مجھے ان کا تعاون کرنے کی کیا ضرورت میں ان کے ساتھ معامل کیوں بنوں ان کے گناہ کے اندر لہذا وہ خود ہی بھکتے ہوں یہ بات نے فرمائی تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کی آخرت کی طرف اس قدر توجہ یہ اس کیفیت کی وجہ کیا ہے حضرت فرمائی ایک اصل بھی بات یہ کہ میں جب تک خلیفہ نہیں بنا تھا تو میں نے دنیا کی ہر لذت چکھی اور یہ حالت تھی حضرت کی کہ خلافت سے پہلے اگر ایک ہزار درم کا کپڑا ان کو پیش کیا جاتا تھا تو آپ اس کو دیکھتے اور فرماتے کہ اس میں ذرا سختی زیادہ نہ ہوتی تو اچھا تھا یہ ناز تھا اور جب خلیفہ بن گئے خلافت کے بعد چار درم کا کپڑا ان کو پیش کیا جاتا تو فرماتے تھے اس کو دیکھ کے کہا کہ اس کی نرمی ذرا زیادہ ہے نرمی اس کی کم ہوتی تو اچھا تھا تو مطلب ہے کہ یہ حالت ہے تو نتیجہ یہ کہ اس انداز سے حضرت نے جو ہے پھر ترکی ہر چیز فرمایا کہ میں نے دنیا کی ہر لذت کو چکھا یہاں تک کہ اس لذت کو چکھنے کے بعد پھر مزید کا میں طالب ہوا کہ مزید کھانے کے لذتیں پینے کی پینے کی اوڑنے کی اور پھر لکھا ہے کہ حضرت اتنی عالی خوشبو لگاتے تھے خلافت سے پہلے کہ جس راستے سے گزر جاتے تھے تو دور تک ان کی خوشبو سے پہچانے جاتے تھے یہ شان ادا تھی حضرت کی لیکن جب خلیفہ بنے تو حالت یہ ہوگی کہ سارا کچھ جو اپنا اور اپنی بیوی کا سب کچھ بید المال میں جمع کرا دیا اور بالکل فقیری والی زندگی گزاری تو فرمایا کہ ساری چیزوں کی منزلیں لذتیں چکھتے چکھتے میں یہاں تک پہنچا کہ خلافت کی لذت بھی چکھی میں نے جب خلافت کی لذت چکھی تو میں اس سے اوپر مزید کا تعلیم ہوا تو مزید کی طرف میں دیکھا تو مجھے آخرت نظر آئی کہ اب اس کے بعد آخرت ہے اور خوش نہیں ہے پھر میں آخرت کے حصول میں لگ گیا پھر میں یہ دنیا کی لذتیں بھول گیا اور آخرت کی حصول جو ہے وہ ترکے دنیا پر منصر ہے ترکے دنیا جب تک نہ ہو فیزیکلی یا قلبی طور پر اس وقت تک آخرت ملتی نہیں لہذا میں نے دنیا کو ترک کر دیا یہاں تک اپنی اولادوں کے لیے بھی دنیا کو ترک کر دیا اپنے اہل خانہ کے لیے بھی دنیا کو ترک کر دیا اور آخرت کی تیاری میں لگ گیا نتیجہ یہ کہ میں نے پھر اپنے بچوں کے لیے بھی کسی قسم کا کوئی عہدہ کسی قسم کے دنیا کے معلومت آنی چھوڑے اس لئے میں نے یہ سب کچھ کیا اور لکھا ہے لکھا ہے کہ جب حضرت جیہ دنیا سے چلے گئے تو پھر ایک وقت آیا امام شافر امت اللہ فرمایا اور لکھا کہ یہ وقت آیا کہ انہی کے وہ بیٹے جن کو اس حال میں چھوڑ کے چلے گئے تھے تو وہ بات کی وقت کے اندر بڑی بڑی عودوں کے اوپر فائز تھے کوئی گورنر ہے کسی علاقے کا کئی کا حاکم ہے یعنی اللہ نے ان کے فقر و فاقہ میں رہنے دیا وہ جو بات حضرت نے کہی تھی یا اللہ کے وفادار رہے تو اللہ ان کی وفاداری کا خود عجب دنیا میں عطا کریں گے اور اللہ نے بڑے بڑے عودوں پر قائم رکھا اور کہتے ہیں جو لوگ جو خلفہ اپنی اولادوں کو اپنی زندگی کے اندر بڑے بڑے گورنر حاکم بنا کے گئے تھے فرمایا کہ دیکھنے والوں دیکھا کہ وہ کوفہ کی مسجد کے اوپر کشکول لے کے لوگوں سے مانگ رہے تھے ان کی ساری امارت فقر و فاقہ میں بدل گئی کیونکہ ظلم اور تعدی کے وجہ سے جو عودے بانٹے گئے تھے اولادوں میں وہ پھر چلے نہیں بعد میں فقر و فاقہ کے شکار ہوئے اور انہوں نے فقر و فاقہ پہ چھوڑا خدا پر ایمان اور توقع کر کے اللہ تبارک و تعالی ان کے اولادوں ایک ایسا سبالہ کہ بعد کے خلفہ کے زمانے میں بڑے بڑے گورنر اور حاکم بنے بس یہ اصل ہے کہ جب آخر جہنا اس کی تیاری ہے تو ترک دنیا بنیاد ہے ترک دنیا دل سے ہو یا انسان کی زہری عمل سے ہو تو ترک دنیا کر کے زود اختیار کرتا ہے اب اللہ تبارک و تعالی ساری راہیں کھولتا ہے یہی ناظرین کو سبق ہے کہ عمر بن عبدالزیز جیسا خلیفہ جن کی خلافت خلافت راجدہ ہے کیا ترز اختیار کیا ہے کہ اب ساری دنیا کے لذہتیں چکھلی ہیں اب ایک آخرت کے لذہت باقی ہے اور وہ ترک دنیا پر منصر ہے یا دنیا کو دل سے نکال دو یا جیب سے نکال دو دو ہی عمل ہیں جیب سے نکال کے لگوٹ آباد کے لوگوں نے ولایت و مارفت پالی ہاں آج ہماری حال ہے تھی کہ ہم جیب سے نہیں نکال سکتے کیونکہ دنیا کی ورائیٹی دنیا کے تمدن ایسا ہے جیب میں دنیا چاہیے جیب میں رکھو دل میں نہ رکھو جیسے حضرت غوث پاک پیرانی پیر شیخمد قادر جلانی فرماتے ہیں کہ دستکار میں دل یار میں کہ ہاتھ کام کاج میں ہو اور دل جینا وہ گیا کہ یار کے اندر مشہور ہو تو فرماتے تھے کہ دنیا کو جیب میں رکھو دل میں نہ رکھو جیب میں رکھو دل میں نہ رکھو جیب میں رکھو گے اسی دنیا سے جنرل کو خرید لوگے اگر اس دنیا کو دل میں رکھو گے یہ دنیا یہی پہ تمہیں ڈب ہو دی بھئی یہ ہے تو دنیا سے دل نہ لگاؤ دل جو ہے دل کے پیدا کرنے والے سے لگاؤ یہی وہ بنیاد ہے ترہی بہت خوبصہ بہترین لسن ہے جیب اور دل کا بہترین لسن ہے بہترین لسن ہے